محمد طبریز صدقی محمد طبریز صدقی محمد طبریز صدقی محمد طبریز صدقی ملاقات کی سبھی نے ہمارا پورا سیوک کیا نیپال کے میئر نے سبھی سے بات بھی کی اور یہ مدرتہ دوارہ شروع ہو اس کے لئے ہم لوگ گورکنات کو نیپال سے کھچڑی چڑھانے آئیں گے انہوں نے کہا کہ ہم نیپال سے گرو گورشنات کے گفہ سے کھچڑی و گوماتا کے ساتھ یاترہ نکال کر یہاں پر آئیں گے یہاں پر گورکپور کے میئر کا ششتہ چار بہت اچھا رہا جس کے لئے ان کو دھنیوا دیتے ہیں اس سمجھ میں گورکپونی سے بات کرتے ہوئے نیپال کے یاترہ سائیو جگ پون سنگھ بہسیا ناتھ نے کہا میں نیپال گورکھا جللہ ڈسٹرک نگر پالکا کی اور سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور گورکپور نگر پالکا اور گورکھا نگر پالکا کا گورکشا بابا سے بہت گہرا اور ٹوٹ سمبند ہے اسی سمبند یہاں کی سنسکرتی یہاں کی دھراتل پونے بھومی ہونے کے کارن نیپال گورکھا کے جو گورکھا جللہ ہے وہ بھی پونے بھومی ہے اسی لئے ہم یہاں کے بھگینی سمبند کو ایک دوسرے سے مطرقہ گھنیشٹا تھا ہی ابھی بھی رہے گا تتکال ہم گھنیشٹا مطرقہ مطرقہ گھنیشٹا کائم کرنے کے لئے پونر جیویت کرنے کے لئے نیپال سے گورکھا جللہ کے میر گورکھا نگر پالی کا کے میر اور ہم لوگ سویوکتا یہاں آئے ہیں اس لئے جو ہم کھچڑی کی یاترہ میں بھی چودہ پندرہ تاریخ کو پندرہ تاریخ کو ہم لوگ یہاں آئیں گے جو گورکھنات کی گھپا ہے نیپال میں اس گھپا سے یہاں کھچڑی لے کر کے گوو ماتا کو لے کر کے یہاں ہم لوگ آ رہے ہیں ہمارے ڈکٹر جی اور لوکندر جی سبھی لوگ ہیں اس کے لئے میں نیپال کی طرف سے میں نیپال کا سویو جگہ ہوں اسی آترہ کی اس لئے اس طرف سے میں آبھار بیکتا کرتا ہوں آمانتیت کرنے کی آمانتیت یہاں کے جو میر کی سشترطہ سبیتہ سشلطہ کو دیکھ کر میں اتنا سممان کرتا ہوں بھاپ بیبھور ہو گیا ہوں ایسا آدمی کبھی کبھی کہیں کہیں ملتا ہے بھاگوان سب کو کرپا کرے اور گورکھا اور گورکپور نگر پالکہ کے بھاگینی سمبندہ کو سگراتی سگرم شبہ کاریہ میں دیری نہیں کرنے چاہیے اور شبہ کاریہ کو بہت لمبا کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ شبہ کاریہ ہے اس کو سگراتی سگر سپل ہوگا اور کرنے کی لئے ہم یہاں نیویدن کرتے ہیں اور میر صاحب کی طرف سے میں سبی کو دھنیوات آبھار بیکتا کرتا ہوں میں جائے گورکھ نام میرا ہوم سنگھ بسنیات ساستری میں سوشل ساماجی کاریہ کرتا ہوں نیپال کا اور یہ گو سے بھارت نیپال بھارت کا یہ گو سے بھار مہا سنگھ نیپال کا سنگھ بھی ہوں جو مجھے جمہ دیا ہے میں بابا گورکھ شنا سے کہوں پرارتھنا کرتا ہوں کہ یہ جمہ پورا کر سنگھو وہ مجھے سکتی دے بھارتے کسان یونین کے کارکرتوں نے بھی بھی مانگوں کو لے کر نگر نگم کے رانلی چھوئی پارگ میں پر درشن کیا جس کے سمجھ میں بھارتے کسان یونین کے پروانچل کے عدیش پروفرشتوں چوبے نے بتایا کہ جب کسان یونین کی پتہ دیکاری کسانوں کے سمسیاؤں کو لے کر فون کرتے ہیں تو کوئی دیکاری کال نہیں اٹھاتا ہے جس سے کسانوں کے سمسیاؤں کو بتا سکیں اس کے علاوہ ہم لوگوں کو تتکال خادوا بیچ کی ویبستہ کرایا جائے اور سبھی نالوں کو ٹھیک کروائے جائے جس سے کسانوں کھیتوں میں پانی مل سکے جیدی کوئی کسان بیمار پڑتا ہے تو اس کو تتکال ایمبولنس کی ویبستہ کیا جائے کیونکہ کال کرنے پر سمیں پر ایمبولنس نہیں پہنچتا یہ مانگے نہیں پوری ہوئی تو ہم لوگ آندولن کرنے کے لیے بات ہوں گے اس سمجھ میں گورک پنی سے بات کرتے ہوئے بھارتی کسان یونین پروانچل کے ادھج پرشت تم چوبے نے کہا ایمبولنس کے لیے پرسان رہتا ہے دو دو گھنٹے کے بعد ایمبولنس آتا ہے یہ سب تمام کسانوں کی ماغیں ہیں اس کو ابھیلم ہماری سرکار پورا کرے یہی میری مکھ ماغ ہے یہی ہمارا ساسن پر ساسن سے نبیدان ہے اگر یہ نہیں ہوگا کسانوں کی سمسیا کا سمادھان نہیں ہوا یعنی ادھکاری کرمچاری کسانوں کی موبائل کو نہیں سنے تو ہم لوگ جن آمدولنس کے نے تیار ہوں گے جس کی جی میرا ساسن پر ساسن کی ہوگی ٹھیک آئیں پور ستم چاہو ویر بالدیوس کے احساب پہ جٹا شنگر گروہ دوارہ سے مہانگر میں نمن یاتران نکالا گیا جس کے سمجھ میں باشپا کے پردیش اپادیچو آئی ایمیلسی ڈٹا دھرون سنگھ نے بتایا کہ ویر بالدیوس پورا دیش منا رہا ہے دیش میں آزادی کے بعد اتنے وش دو ہزار بائیس تک چچا نیرو کے نام پر بالدیوس منایا جاتا تھا لیکن جن شاہبزادوں نے دیش کے لیے اپنا بلیدان دیا انہی سبھی نے بھلا دیا تھا گروہ گووین سنگھ کے چاروں پتروں اور ماتا گجری دیوی نے دیشوہ دھرم کے لیے جو اپنا بلیدان دیا تھا گروہ گووین سنگھ کے دو پتر تھے جو کی یودھ میں شہید ہو گئے تھے اور دو پتروں کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا اس سے بڑا دیشوہ دھرم بلیدان اور کچھ نہیں ہو سکتا پردان مزید نریندر موڈی کو دھنے واد دیتا ہوں کہ جنہوں نے دو ہزار بائیس میں چھبیس دسمبر کو ویربال دیوس کے روپ میں گھوشید کر دیا آج پورا دیشوہ دھرم پر بلیدان ہوئے شاہبزادوں کی یاد میں ویربال دیوس منا رہا ہے اور ان کو جو گوروپنی سے بات کرتے ہوئے بھاشپا کے پردیش اپاد دیشوہ ایم ایل سی ڈاٹر دھرمین سنگھ نے کہا گوروپنی سے چاروں پتروں نے اور ان کی ماں گجر دیوی نے جو دیشوہ اور دھرم کے لئے اپنا بلیدان دیا گوروپنی سے دو پتر جو یود میں صحیح دوئے عجید سنگھ جوزہر سنگھ اور جوراور سنگھ اور فتیش سنگھ کو دیوار میں چھنوا دیا گیا اس سے بڑا دیشوہ اور دھرم کے لئے بلیدان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے پردان منتری موڈی جی کو میں اس بات کے لئے بڑھائی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے دو ہزار بائیس میں چھبیس دسمبر کو بیر بال دیوش کے روپ میں منانے کا نرڑ لیا آج پورا دیش دیش اور دھرم پر بلدان ہوئے ان چار صاحب جادو اور ماں گوزر دیوی کے بلیدان کو بیر بال دیوش کے روپ میں منان رہا ہے ہم سب بھی گورکور میں یہاں سکھ سماج کے ساتھ ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے مہانگر عدیش راجیش جی ہے ہمارے مہا پور جی ہے ہمارے پارٹی کی پتادکاری اور پورے دیش بر میں اسے بیر بال دیوش کارکرم کو منا رہے ہیں اور یہاں پر دیاترہ کرتے ہوئے ان کو یاد کر رہے ہیں ان کو نمن بیر بال دیوش کے اوثر پر بھاشپا مہانگر کے دوارہ مہانگر عدیش کی سبھی منڈلوں میں نمن یاترہ نکال رہے ہیں جس پرکار سے گروہ گووین سنگھ کے چاروں پتروں اور ماتا گوجری دیوی کی شہادت ہوئی تھی دیش کے لیے ہندو سماج کی رچھا کرنی کے لیے نمن یاترہ نکال کر رہے ہیں جس سے سبھی لوگ ویر بالکوں کے شہادت کو یاد کر سکے انہوں نے کہا کہ کانگریس پور کی سرکاروں نے جو گلت تتھ رکھے تھے نئی دشاہ نیتی پردان منتری نریند موڈی نے جس پرکار سے گروہ گووین سنگھ اور ان کے شہادت کو پارٹ کرم میں دیا ہے یہ نشی تھی اس سے عام جنتہ کو بہت پرنہ ملے گی کہ سیخ گروہ دورہ بالیدان اس دیش کے لیے کتنا مہت پڑھ رہا ہے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے سیخ گروہوں نے بالیدان دیا جس میں ہندو سماج سرچشت رہ سکیں اس آزاد پر پور پہشت ابھیشیک نشاد سہیت لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورت پورنی سے بات کرتے ہوئے بھاشپا کے مہانگر ادج پراجیش گپتہ نے کہا آج یہ ہم سبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتہ پورے گورت پور کے مہانگر کے سبھی منڈلوں میں نمن یاترہ آج نکال رہے ہیں جس پرکار سے گروہ گووین سنگھ جی کے دونوں پتروں کو کی سہادت ہوئی تھی اس دیش کے لیے ہندو سماج کی رکچہ کرنے کے لیے تو آج ہم سبھی صبح گردوارے پہ بھی گیا ہے وہاں گردوارے سے جو نمن یاترہ نکلی اس میں بھی سملیت ہوئے اور آج یہاں پارٹی کاریالے سے آر نگر منڈل کی اس نمن یاترہ میں ہم سبھی سملیت ہو رہے ہیں نشچی تھی ہم سبھی کے لیے یاد کرنے کا دن ہے دیش کے اتحاس میں جو اتحاس کے پنوں میں کانگریس کی پورو کی سرکاروں نے جو گلت تت رکھے تھے نئی سکھانیت میں پردھان منطری نریندر موڈی جی نے جس پرکار سے اپنے گرو گروہوں کے جو سکھ گروہ کے پرمپرا کو لے کر جو اسثان آپ دیا ہے پارٹے کرم میں نشچی تھی آج ہمارے کارکرتاؤں کو اور آم جنتہ کو اسے پرینہ ملے گی کہ سکھ گروہوں کا بلیدان اس دیس کے لیے کتنا مہتپون رہا اس دیس کو آجاد کرنے کے لیے اس ہندو سماج کو ایک جوٹ کرنے کے لیے ہندو سماج کی رکچہ کے لیے سکھ گروہوں نے اپنی بہت ہی پرمپرا کا نیرون کیا تاکہ ہندو سماج سرکشیت رہے نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے سنبھو دیوز کے تحت نگم کے سباگار میں جن سنوائی کی جس کے سمجھ میں نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے بتایا کہ شہسن کے نیدہ شنوشتار ہر منگلوار کو سنبھو دیوز کا آیوجین کیا جاتا ہے جس میں نگر نگم کے سبھی ادھکاری موجود رہتے ہیں اور نگر نگم سے سمجھت شکایتوں کا نیستان اڑکر آیا جاتا ہے اسی کرم میں آج جن سنوائی کی گئے جس کے انترگت ٹیکس کی شکایتیں پانی پیجل کی شکایتیں شیوری کی شکایتیں قبضے کی شکایتیں پرابت ہوئی ہیں جس کے نیستان اڑکر کے لیے سمبندیت ادھکاری کو آوشک دشاہ نردیش دیئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ادھک تاروں معاملے راجت سے سمبندیت آئے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ معاملے صفائی کو لے کر بھی آئے ہیں اس سمجھ میں گورو پونی سے بات کرتے بے نگر آئے گورو سنگ سگروال نے کہا شاہسن کے نردیشانوں سے پرتک منگلوار کو سمب دیوست کا ایوجین کیا جاتا ہے جس میں نگر نگم کے سمست بیبھاگوں کے ادھکاری بیٹھتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور نگر نگم سے سممندیت شکایتوں کا نسان کرایا جاتا ہے آج بھی سمب دیوست کا ایوجین سمب دیوست کیا گیا ہے جس کے انترکت ٹیکس کے شکایت ہیں پانی کے پیجل کی شکایت ہیں سیور کے شکایت ہیں کبجے کے شکایت نے اس طرح کی شکایت اپتابت ہوئی ہیں اور سمجھ دیوست کیا گیا ہے کہ اس شکایتوں کا قروبتہ پروفر انسان کرایا جاتا ہے سر ادھکتر کس طرف ماملے آئے ہیں ادھکتر ریوینیو سے ریلیٹڈ ماملے ہیں کچھ ماملے سفائی سے ریلیٹڈ ہیں کچھ ماملے اتی کمور سے ریلیٹڈ ہیں اسی سے سمجھ ماملے آئے ہیں شہر کے بیتر رین بسیرے پولیس کی نگرانی میں رہیں گے اس اس پی ڈاٹر گورو گروور نے جس چھت میں رین بسیرہ ہے وہاں کے چوکی پرواری ہلکہ پرواری کو نوڈل ادھکاری بنایا گیا اس اس پی نے کہا کہ نوڈل ادھکاری روزانہ رین بسیروں میں جا کر جانچ کریں گے شہر کے رین بسیروں میں ٹھہرنے والے لوگوں کی سرکشہ کو لے کر اس اس پی نے نئی بیوستہ بنائی ہے اس اس پی نے کہا کہ شہر کے رین بسیروں کی نیامیتی جانچ کی جائے گی تاکہ اس میں ٹھہرنے والے لوگوں کے سمجھ میں جانکاری لی جا سکے اس دوران رین بسیرہ کے ریجسٹر میں درج لوگوں کے نام موبائل نمبر سہیت آنی کی تصدید پولیس کرے گی ساتھ ہی ان کا ستیہ پن کر کے اس پی کو ریپورٹ سوپے گی اس سے رین بسیروں میں آواشنی ہے لوگ نہیں رکھ سکیں گے کوئی بھی وقتی کرایا دے کر اس کا دروپیوگ نہیں کر سکے گا نوڈل افسر اپنے چھت کے رین بسیرے میں مل رہی سویدھاؤں سے بھی آدھیکاریوں کو آگت کرائیں گے اس سمجھ میں اس اس پی ڈاٹر گورو گروور نے بتائی کہ رین بسیروں کی سوندھاتا سے بات کرتے ہوئے اس اس پی ڈاٹر گورو گروور نے کہا چارج کو نام سے نوڈل افسر بنایا گیا ہے مردیشت کیا گیا ہے کہ نگر میں اکرم کی انکاریوں دوارہ اور جو رین بسیروں کے سنچالک ہیں ان کے سمپرک میں رہیں جو بھی وقتی وہاں پر آتا کے رکھتا ہے اس کی ویریفیٹیشن کریں اور رین بسیرے کی سرکشہ ویسطہ کو درشتیر کرتے ہوئے سمیں سمیں پر اس کا نریفشن کریں کسی بھی پرکارتی کوئی بھی سمسکہ نہیں آنی جائے اور جو بھی پبلک وہاں پر آخر پر رکھنا چاہیے اس کو پروپر وہاں سویدہ مہیا کرائیے اس کی بھی سمیں بہت گورپور مہانگر میں یا تیارت ویوستہ کو صدرڑ بنائے رکھنے کے لیے شہر میں بینا پرمیٹ کے آٹو سنچالن پر پوری طرح سے روک لگا جانے کی قواعد کی جارہی ہے مانگلوار کو ایس پی ٹرافک شام دیوبند کی اگوائی میں دھرمشالہ بازار چورہ ہے پر برہت ابھیان چلا کر شہر کے اندر بینا پرمیٹ چل رہے آٹو چالکوں کے پرمیٹ کی چیکنگ کی گئے چیکنگ کے دوران بینا سیٹی پرمیٹ پائے گئے درجنوں آٹو کو یا تیارت نیموں کے تحت کاروائی کرتے ہوئے سیز کیا گیا ہے اس پی ٹرافک شام دیوبند نے بتائی کہ شہر میں یا تیارت ویوستہ کو صدر بنائے رکھنے کے لیے اس طرح کا ابھیان آگے بھی چلتا رہے گا اس سمجھ میں گورپولنی سونداتا سے بات کرتے ہوئے اس پی ٹرافک شام دیوبند نے کہا جن کی تاچیات نیمان دھر نہیں پائے جا رہے ہیں اس لئے یا تیارت نیموں کاروائی کی جا رہی ہے اس کے لئے اگرے کے ساتھ ابھی جن سے لگائی گئے ہیں جن کا سیٹی پرمیٹ نہیں ہی تو پیٹھ کے ایم سیٹی کیا جائے ہاں ہاں گورکنات مندر کے پاس جو ہمارا لیبر بھی رہا ہے وہاں بھی یہ چیکنگ چل لائی وہاں بھی لگایا گیا ہے لیکن پھر لوپ نے ادھر ادھر جا جا جائے تو اس کی چیکنگ یہاں بھی چل لائی ہے بیلی پار پولیس نے تحریر کے آدھار پر آگیاد بچ شو پر لوٹ کا کیس درج کر لیا ہے پولیس لوٹ اور حوالہ دونوں ہی بندو پر کام کر رہی ہے پولیس کا دعویہ ہے کہ جلد ہی گٹنا کا پردہ فاش کر لیا جائے گا آپ کو بتاتے کہ کوری رام دھنسکا نیواسی سجید کے میں میرے بھائی جوڑا پور نیواسی جیتیندر کا مکان بن رہا ہے جیتیندر کے بھائی دھرمیند ارف ببلو کو بینکاک میں بیو سائی کرتے ہیں انہوں نے کسی کے مادہم سے سنگھڑیا میں سجید کو بارہ لاکھ روپے دلائیا سجید اور جیتیندر روپے کالے رنگ کے بیگ میں رکھ کر گھر کی طرف چل دیا شام قریب سات بچ کر پندرہ منٹ پر ان لوگوں نے نو سوڑ میں تین لاکھ سینٹالیس ہزار پانچ سو روپے ایک ویکتی کو بھکتان کر دیا شیش آٹھ لاکھ باون ہزار پانچ سو روپے سے بھرا بیگ لے کر گھر جا رہے تھے ابھی وہ نو سوڑ کے قریب تین کلومیٹر دور بھاگا گاڑا سے آگے جیتپور گاؤں کے سمی پہنچے تھے کی اچانک دو بائک پر سوار پانچ ہی وکوں نے انہیں گیر لیا اور روپیوں سے بھرا بیگ چھیننے کی کوشش کی بیگ کا بیلٹ ٹوڑ گیا تو ایک نے آگے سے گھیر کر دھککا دے کر گرا دیا اور اسلحے کے بل پر روپے سے بھرا بیگ چھین کر کوڑوی رام کی طرف بھاگ نکلے گھٹنا کے بعد اس نے شور مچایا تو کچھ بائک سوار اور ایک جیپ چالک نے بدماشوں کا پیچھا کیا لیکن وہ بھاگ نکلے اس بیچ اس نے 112 نمبر پر ڈائل کر کے پولیس کو سوچنا دی رات سے ہی بیلی پار پولیس اور ایسو جی کی ٹیم پیڑ سے پوچھتاچ کر گھٹنا کے پردفہ گرا پور میں ٹھکی سمبندید اپراد کی سمیچھا کو لے کر اس اس بی ڈاٹر گورو گروور نے بتایا کہ زمین بیچنے نوکری دلانے اور ویدیش بھیجنے کے معاملوں میں پراتھمکتہ سے نپڑنے کا نردیش دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ توریت نستاران کے ذریعہ اپرادیوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے ساتھ ہی پینڈنگ کیس کا نستاران کر آیا جا رہا ہے اس اس بی ڈاٹر گورو گروور نے بتایا کہ سال دو ہزار تیس میں درج کی سمیچھا کر نیائے دلانے کی قوایت کی جارہی ہے اس سمجھ میں گورو پنیس سانداتا سے بات کرتے ہوئے اس اس پی ڈاٹر گورو گروور نے کہا دیکھیں ورش دو ہزار تیس میں ایسے ماملوں کو کامکتہ دیتے ہوئے جس میں پبلک کے ساتھ دھوکہ دڑی ہوئی ہے چاہے وہ زمین کے ماملے میں ہو نوکل درانے کے نام پر ہو یا ویدیش بیجنے کے نام پر ہو تو ایسے ماملوں کی سبیکشہ لگا تار اچھا دیتاریوں دوارا کی جا رہی ہے جتنے بھی ماملے ابھی تک پینڈنگ ہے انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے ان کو میرے سر سے اور گریشن لیسپی سر سے ڈیلی مونیٹرنگ ہو رہی ہے اس میں جن جن اپرادیوں کے اوپر کاروائی ابھی تک ہوئی ہے ان کے پتی جنگسو ریکٹی کاروائی سمپتی جبتی کاروائی اور انے کاروائیوں کے نردیش دیئے گئے ہیں آگے آنے والے دنوں میں بھی ایسے جو بھی ماملے سامنے آتے ہیں جس میں بڑے لیول پر پبلک کو دھوکہ نڈی کر کے ان سے پیسہ اٹھا گیا ہے سرطاری زمینوں کے ایوز میں خرید پروک کی گئی ہے یا پبلک کو دھوکہ کر کے یا ان کے پیسے اٹھے گئے ہیں ایسے ماملے اوپر پولیس کی سطر نگر رہے گی اور ایسے اپنا کیوں کے اوپر بیٹ بنا کر کے ایسی کٹنا ہی کر رہے ہیں